اسلام علیکم آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے نمکو بنانے کا طریقہ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی چنے کی دال کی نمکو بڑی مزیدار بڑی کرسپی سی بنتی ہے یہ اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی مونگ کی دال کی نمکو بنانے کا طریقہ تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیئے ویبل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف مونگ کی دال اور چنے کی دال کی نمکو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کپ چنے کی دال لی ہے اور اس کو میں نے پانی میں بھگو دی ہے اور دوسری طرف میں نے دو کپ مونگ کی دال لی ہے اور اس کو بھی پانی میں بھگو دی ہے ان دونوں دالوں کو ایک گھنٹے کے لیے میں پانی میں بھگو دوں گی یہ دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا اور ایک گھنٹے بعد میں نے ان دالوں کو سٹین کر کے باسکٹ میں ڈال لیا اور اب ہم نے اس کو پوری طرح سے ڈرائے کر لینا یہ دیکھیں چنے کی دال کو بھی میں نے باسکٹ میں ڈال دیا یہ دیکھیں دالوں کو پہلے میں نے باسکٹ میں ڈال کے اس کا پانی نے چوڑ لیا تھا اس کے بعد اس طرح سے آپ نے اس کو کسی کپڑے پہ یا کسی نیپکن پہ ڈال دینا ہے اور ٹیشو کے ساتھ اس طرح اس کو ڈرائی کر لینا ہے اوائل اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے سٹینر میں اس کو ڈال کے جو بڑا سا سٹینر ہوتا ہے اس میں ڈال کو ڈال کے اس طرح اس میں ڈال دینا اور اس کو ڈیپ فرائی کرنا اتنا آئل ہونا چاہیے کہ ڈال پوری اس میں ڈپ ہو جائے چنے کی ڈال کی نمکوں ہم بنانے کے لیے ڈال کو پہلے بھی گویا تھا اس کے بعد ایک گھنٹے بعد اس کو سٹین کر کے اس کا پانی خوش کر لیا اور اب ہم اس کو ڈیپ فرائی کر رہے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس طرح کا سٹینر لے لیں اور اس میں ڈال کے ڈال کو فرائی کریں اور اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتے رہیں یہ دیکھیں جب یہ اس طرح سے بلکل فرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو آپ نے آہستہ آہستہ اس میں سپون ہلانا ہے بہت زیادہ نہیں ہلانا بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک سے دو منٹ بعد اس کو تھوڑا سا ہلال لینا ہے اور اس کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے کرسپی نہیں ہو جاتی نمکو دال جو ہے چنے کی وہ بلکل فرائی ہو چکی ہے اور بہت ہی کرسپی سا ہو گیا ہے آپ ایک دانہ نکال کے اس کو چیک کر لیں جب وہ کرسپی ہو جائے تو آپ نے اس کو آئل سے نکال لینا اور اس کو پلیٹ میں نکال لینا یہ دیکھیں میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے ابھی دال جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے اور یہ جو ہے یہ بلکل فیکی سی ہے اس میں کوئی فلیور نہیں ہے تو ابھی ہم اس کے سپائسز بھی ریڈی کریں گے ابھی میں نے اس کو پھیلا دیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے اس میں فلیور ایڈ کرنے کے لیے میں اس میں سپرنکل کر رہی ہوں تھوڑا سا چاٹ مسالہ آپ اپنی حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں چاٹ مسالہ جتنا آپ کو پسند ہو اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں کالا نمک اب اس کو مکس کر لوں گی میں اور یہ چنے کی دال مزے دار سی چنے کی نمکو بلکل تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ٹو ویکس کے لیے کسی بھی باول میں کسی بھی کنٹینر میں سٹور کر سکتے ہیں اور فریج میں رکھنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ باہر بھی ٹو ویکس کے لیے سٹور ہو سکتی ہے اب سیم پروسس جو ہے وہ میں مونگ کی دال کے ساتھ بھی کروں گی مونگ دال کی نمکو بنانے کے لیے جو میں نے دال لی تھی اس کو بھی گو کے ڈرائی کر لیا اس کے بعد اب اس کو بھی چنے کی دال کی طرح میں ڈیف فرائی کروں گی یہ دیکھیں یہ دال بھی فرائی ہو گئی ہے کرسپی ہو گئی ہے اس کو بھی میں نکال لوں گی اور یہ مونگ کی دال کی نمکو بھی بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے پلیٹ میں پھلا دیا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے یہ دیکھیں نمکو تیار ہے اور اس میں میں صرف ڈال رہی ہوں نمک آپ حضب زائی کا اس میں نامک شامل کر سکتے ہیں مونگ دال کی نمکو بلکل تیار ہو چکی ہے بڑی مزیدار بڑی کرسپی سی نمکو ہے آپ اس کو کسی ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ویکس کے لیے آپ اس کو سٹور کر کے رکھ لیں اور یہ چنے کی دال کی نمکو بھی بلکل تیار ہے ان دونوں کو آپ ٹو ویکس کے لیے سٹور کر سکتے ہیں کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اور فریج میں رکھنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ اس کو باہر ہی سٹور کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اور سرف کریں اپنے گیسٹ کو اپنے بچوں کو تو اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ